اسلام علیکم جی ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ٹیبل ٹینس لاس سیکچر میں ہم نے ٹیبل ٹینس کا جو ٹیبل ہے نیٹ ریکٹ اور بال کے بارے میں وید میئر میں ڈسکس کیا تھا آج ہم ٹیبل ٹینس کھیل کے قوائد و زوابت جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے سرور سرور کیا ہوتا ہے وہ کھلاڑی جو سرور کروانے کا حق رکھتا ہے اسے سرور کہتے ہیں اور رسیور کیا ہوتا ہے وہ کھلاڑی جو سرور وصول کرتا ہے اسے رسیور کہتے ہیں یعنی جب ہماری گیم سٹارٹ ہوتی ہے میچ سٹارٹ ہوتا ہے تو میچ کے دونوں طرف جو ہیں دو ٹیمیں ہوتی ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی ٹھیک ہے تو جو ٹاوس جی جاتی ہے وہ یا تو سائیڈ لیتی ہے یا پھر سرور کرواتی ہے تو اس طرح دونوں ٹیموں میں سے جو ٹیم سرور کروا رہی ہو اس کو ہم سرور کہیں گے اور جو ٹیم وصول کر رہی ہو اس کو ہم رسیور کہیں گے یعنی ٹیم اے جو ہے اگر اس نے جو ہے وہ سرور کروا رہی ہے وہ سرور ہے اور میں جو ہے وہ رسیور کر رہی ہوں تو میں کیا ہوں رسیور سرور کروانے والی ٹیم کو سرور اور وصول کرنے والی کو رسیور کہتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے ریلی ریلی کیا ہوتی ہے سرور کروانے کے بعد سے لے کر جب تک گین کھیلی جائے یا کوئی کھلاڑی گلتی نہ کر دے ریلی کہلاتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہمارا میچ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور دونوں ٹیم میں جو ہیں یعنی ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں طرف سے کوئی بھی فاول جو ہے وہ نہیں ہو رہا دونوں ٹیم میں جو ہیں وہ اپنی بہترین جو ہے طریقے سے اپنی گیم کھیل رہی ہیں دونوں طرف سے کوئی فاول نہیں ہوا یعنی اچھی طرح گیم چل رہی ہے تو اس کو ہم ریلی کہتے ہیں نیکسٹ ہے پوائنٹ لیٹ لیٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کیوں گیا جاتا ہے یہ ایسی ریلی ہے جس کے نتیجے میں کوئی پوائنٹ نہیں بنتا یہ آگے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ کن کن صورتحال میں دیا جاتا ہے یعنی مطلب اگر کوئی بھی ٹیم ہے اس سے ایک سے فاول ہو جاتا ہے دوسرے ٹیم کو پوائنٹ مل جاتا ہے تو اس میں پوائنٹ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملنا کیونکہ یہ اکثر ان صورتحال میں دیا جاتا ہے جن میں کوئی سکور نہیں بنتا جیسا کہ کوئی حادثاتی صورتحال پیدا ہو جائے مثال کے طور پر میچ ہو رہا ہے اور اچانک کوئی حادثہ ہو گیا ہے بارش آ گئی ہے ناگہانی صورتحال ہو گئی ہے تو اس صورتحال میں میچ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا اور لیٹ دیا جائے گا یعنی دونوں طرف کوئی پوائنٹ نہیں بنے گا یا بجلی بند ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ کھیل رہے ہیں کوئی پرندہ وغیرہ جو ہے وہ کھیل کے راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے تو اس میں لیٹ نہیں اس کے علاوہ اگر کھیل رہے ہیں اور ٹیبل جو ہے وہ اچانک گر جائے یا گیند ریلی کے دوران ٹوٹ جائے مخالف کے تیار ہونے سے پہلے سروس کروائے جائے یعنی اے ٹیم اے جو ہے وہ سروس کروا رہی ہے اور بھی ٹیم والا کھیلاری جو ہے ابھی وہ سروس وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس صورت میں بھی دونوں ٹیموں کو پوائنٹ نہیں ملے گا کسی بھی ٹیم کو اس کے علاوہ کسی کھیلاری کی آنکھ میں کیڑا وغیرہ اچانک جو ہے وہ پڑ جائے تو بھی لیٹ دیا جائے گا تماشائی کھیل میں مداخلت کر دیں اور اس کے علاوہ اگر امپائر یا نائب امپائر کھیل کو خود روک دیں تو بھی لیٹ دی جائے گی یعنی ان صورتحال میں جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہے ایسی صورتحال ہو جائیں تو ان صورتحال میں لیٹ دیا جائے گا یعنی اس صورتحال میں دونوں ٹیموں کا کوئی بھی پوائنٹ نہیں بنے گا نیکسٹ ہے پوائنٹ تو پوائنٹ ایک ایسی ریلی ہوتی ہے جس کے انتیجے میں پوائنٹ جو ہے وہ بنتا ہے لیٹ ایسی ریلی تھی جس کے انتیجے میں پوائنٹ نہیں بنتا اور پوائنٹ ایسی دیلی جس کے انتیجے میں پوائنٹ بنتا ہو اس کو ہم پوائنٹ کہتے ہیں پوائنٹ کن صورتوں میں دیا جاتا ہے نمبر ون درست سروس نہ کر پائے یعنی اے ٹیم ہے اس نے صحیح سروس نہیں کروائی تو بی ٹیم کو کیا ہے پوائنٹ مل جائے گا نمبر دو ہے درست طریقے سے گیند واپس نہ لٹا پائے بی کو پوائنٹ مل گیا اور بی نے جو ہے وہ دوبارہ ایک ہی طرف جو ہے وہ بال بیجی لیکن اس نے صحیح طریقے سے نہیں بیجی تو یہ بھی پوائنٹ جو ہے وہ مل جائے گا کس کو اے ٹیم کو اسی طرح گیند کو انڈ لائن سے پیچھے پھینک دے انڈ لائن یعنی ہمارے ٹیبل جو ہے اس کی دو جو ہے وہ سائیڈ لائن تھی لمبائی کے رخ اور انڈ لائن جو ہے وہ چڑائی کے رخ جو تھی انڈ لائن ہوتی ہیں اور اگر گیند کو انڈ لائن سے پیچھے پھینک دے تو بھی جو ہے وہ پوائنٹ بن جاتا ہے نمبر فورت ہے گیند کو فری ہینڈ سے کھلیں اور نمبر فیفت ہے گیند کو دو بار مارے یعنی مارنا ایک دفعہ مارا جاتا ہے اگر دو دفعہ گیند کو جو ہے وہ ریکٹ ٹچ کرے گا تو بھی پوائنٹ جو ہے وہ مخالف ٹیم کو مل جائے گا میز یا نیٹ کو جسم کے کسی بھی حصے سے چھو جائے اس کے علاوہ میز کو گرا دیں کھلاری تو بھی پوائنٹ دوسری ٹیم کو مل جائے گا مخالف اس کے اور گیند کے درمیان حائل ہو ڈبلز میں اپنی ترتیب کے مطابق گیند کو نہ کھیلیں سیون پوائنٹ ہے گیند کو میز پر اپنی طرف دوبارہ اچھلنے کا موقع دیں اس کے علاوہ ہے ایکسپی ڈائیٹ سسٹم کی خلاف ورزی کریں ایکسپی ڈائیٹ سسٹم کیا ہوتا ہے کھیل کو جلدی ختم کرنے کے نظام جو ہے اس کو ایکسپی ڈائیٹ سسٹم کہتے ہیں اس سے جو ہے وہ اگر مطلب دونوں ٹیمیں برابر آ رہی ہیں اور کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ فاول جو ہے وہ دونوں ٹیموں سے نہیں ہو رہا تو ایک ٹیم جو ہے اس کی پوزیشن لانے کے لیے جو ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ایکسپی ڈائیٹ سسٹم کہتے ہیں اس سسٹم سے جو ہے وہ کھیل کو ہم ختم کر سکتے ہیں تو یہ ہم آگے ڈیٹیل سے اس سسٹم کو پڑھیں گے نیکسٹ ہے ایسے ریکٹ سے کھیلے جس کی سطح قوائد و زوابت کے مطابق نہ ہو یعنی ریکٹ جو ہے وہ ایسا ہو جو انتظامیہ کی طرف سے نہ ہو بلکہ اپنی طرف سے لیا گیا ہو اور وہ بھی رولز کی خلاف ورزی ہو ریوز میں اس کے علاوہ گین نیٹ کے علاوہ کسی اور چیز کو چھولے تو بھی جو ہے وہ پوائنٹ بن جائے گا نیکسٹ ہے ٹاوس ٹاوس کیا ہوتی ہے میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان ٹاوس کروایا جائے گا میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان ٹاوس کروایا جاتا ہے ٹاوس یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی گیم سٹارٹ ہوتا ہے تو دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں ان کے درمیان ٹاوس ہوتا ہے اگر ایک ٹیم ٹاوس جیت جاتی ہے تو دوسری ٹیم جو ہے وہ پہلے ٹاوس جیتے والی ٹیم کو حق خانسل ہوتا ہے کہ وہ یا تو سروس کر لے یا پھر جو ہے وہ سائیڈ کیونکہ دو سائیڈ ہوتی ہیں ایک یہ والی اور ایک یہ والی تو جو اس کی مرضی ہے جو ٹیم جیتی ہے ٹاوس اس کی مرضی ہے کہ وہ یہ والی حصہ لینا چاہتی ہے یہ والی حصہ لینا چاہتی ہے سائیڈ انتخاب کر سکتی ہے اگر وہ یہ والی حصہ لینا چاہتی ہے تو ٹاوس جو ہے وہ دوسری ٹیم کو مل جائے گی لیکن اگر وہ ٹاوس جو ہے وہ سوری سروس دوسری ٹیم کو مل جائے گی اگر وہ پہلے سروس کروانا چاہتی ہے تو سائیڈ جو ہے وہ دوسری ٹیم کو حق خانسل ہوگا تو میچ سے پہلے یہ جو ہے وہ دونوں ٹیموں کے درمیان یہ پہلے کروائی جاتی ہے نیکسٹ ہے گیم گیم کیا ہوتی ہے گیم جو ہوتی ہے میچ ہوتا ہے گیم گیارہ پوائنٹس کی ہوتی ہے تو ہر گیم گیارہ پوائنٹس پہلے بنا لے گا وہ ٹیم جو ہے گیم جیت جاتی ہے تو اس کے علاوہ اس میں دو پوائنٹس کا فرق ہونا ضروری ہے میچ جو ہے بینل اکوامی ٹورنامنٹس میں عام طور پر سنگلز میچ سات گیمز اور ڈبل میچ جو ہیں وہ پانچ یا تین گیمز پر مشتمل ہوتے ہیں اور وقفہ درمیانی وقفہ کتنا ہوتا ہے وقفہ جو ہے وہ ایک منٹ کا دیا جاتا ہے درمیان میں کھلاریوں کو دیا جاتا ہے ایک منٹ کا وقفہ جو ہے وہ دیا جائے گا نیکسٹ ہے وردی یا یونی فارم کھلاریوں کا جو یونی فارم ہوگا وہ کیسا ہوگا تو کھلاریوں کا جو یونی فارم ہے یعنی وردی کا رنگ جو ہے وہ گین کے رنگ سے مختلف ہونا چاہیے گین جو ہے وہ ٹیبل ٹینس میں نارنجی کلر کی یعنی تھوڑی سی یلو اور اورنج کلر کی ہوتی ہے یعنی نارنجی رنگ کی ہوتی ہے تو اس سے مختلف ہونا چاہیے ایک کھلاری کی وردی عام طور پر ہاف بازو شرٹ یعنی شرٹ کے ہاف بازو اس کے علاوہ نکر چرابوں اور بغیر کیڑی کے جوگر یا فلیٹس پر مشتامل ہوتی ہے یہ ہے بوائز کے لیے اور لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ شرٹ پراؤزر جس کو ہم ٹریک سوٹ بھی بولتے ہیں اس پر مشتامل ہوگا اس کے علاوہ شرٹ کے سامنے اور بازو پر لگے بیچ اور تحریر کا سائز یعنی لگے ہوتے ہیں سائز ہوتا ہے اس کے علاوہ سکسٹی فور سینٹی میٹر سے زیادہ نہ ہو یعنی جیسے نمبر لکھا ہوتا ہے تو ان کا جو سائز ہے وہ 64 سینٹی میٹر سے زیادہ سائز کا نہیں ہونا چاہیے کھلاڑی کوئی بھی چمکدار چیز پہنے یا استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی کھلاڑی کو جو ہے وہ ایسی چیز نہیں پہنے گا جس کے وجہ سے دوسروں کو جو ہے وہ رکاوٹ بنے یا گرلز میں سپیشلی طور پر رنگز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پہنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو شوز ہیں وہ جوگرز ہوں گے یا سنکرز بھی جو ہیں وہ پہنے جا سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو تھا وہ آج کا اس کے ٹیبل ٹینرز کی کھیل کے کوائی دو زبابت تھے جس میں ہم نے سرور پڑا سروس کروانے والی ٹیم کو سرور اور وصول کرنے والی کو رسیور ریلی جس کے انتیجے ریلی جو ہوتی ہے اس کے انتیجے میں جو ہے وہ یعنی دونے ٹیم میں یعنی کوئی بھی کھلاڑی دونوں ٹیموں کی طرف سے کوئی غلطی نہیں کرتا تو اس کو ہم ریلی کہتے ہیں اور لیٹ کیا ہوتا ہے ایسی ریلی جس کے انتیجے میں کوئی پوائنٹ نہیں بنتا پوائنٹ جس کے انتیجے میں پوائنٹ بنتا ہے ٹاس میچ شروع ہونے سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان ٹاس کروائے جاتا ہے گیم جو ہوتی ہے وہ گیارہ پوائنٹس کے ہوتی ہے اور دو پوائنٹس کا فرق ہونا لازمی ہے درمیانی وقفہ کتنا ہوتا ہے ایک منٹ کا میچ جو ہے وہ پانچ یا تین گیمز پر مشتمل ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل ہے وہ ساتھ جو ہے وہ میچز پر مشتمل ہوتا ہے اس کے لئے آپ وردی یونیفارم یعنی نکل شرٹ اور گرلز کے لئے ٹریک سوٹ اور جوگرز جو ہیں وہ لازمی ہوں گے تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا نیکس ٹاپک میں جو ہے وہ ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ٹیبل ٹینز کا جو اگلا رہ گیا ہے ہماری سروس اور اس کے جو ہیں وہ ایمپائر اور ریفری وغیرہ اللہ حافظ